دوستو ہمارے دیش کو آزاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے پچھلے پچھتر سال سے ہمارے دیش میں سرکار گریبوں کے لیے راشن بھیج رہی ہے اور پچھلے پچھتر سال میں یہ راشن گریبوں تک نہیں پہنچتا گریب دھککے کھاتے ہیں بار بار راشن کے دکان پہ جاتے ہیں اور ان کا راشن چوری ہو جاتا ہے اگر سو کلو راشن اوپر سے چلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مشکل سے دس سے پندرہ کلو راشن گریبوں تک پہنچتا ہے باقی سارا راشن بیچ میں دلالوں کے دلال کھا جاتے ہیں نیتہ کھا جاتے ہیں افسر کھا جاتے ہیں جنتہ تک راشن نہیں پہنچتا تھا اتنی پارٹیوں کی سرکاریں آئی پچھتر سال میں اس پارٹی کی سرکار بھی آئی اس پارٹی کی سرکار بھی آئی اس پارٹی کی سرکار بھی آئی اتنی پارٹیوں کی سرکاریں آئی راشن کی چوری بند نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے کہ چوری بند نہیں ہو سکتی تھی چوری بند ہو سکتی تھی نیت خراب تھی ان کی چوری کرنے والے اور کوئی نہیں یہ نیتا تھے یہ پارٹیاں چوری کرتی تھی یہ راشن گریبوں کے راشن کی چوری کر کے پیسہ چوری کر کے راشن چوری کر کے یہ چناو لڑا کرتے تھے اب اماندار سرکار آئی ہے ہمیں گریبوں کا راشن چوری نہیں کرنا ہم آپ کی سیوہ کرنے کے لئے آئے ہیں تو آج اس پویتر دھرتی سے یہ جو کام شروع ہو رہا ہے گھر گھر راشن یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ یہ ماننے کے چلو لاکھوں کروڑوں روپے کا عربوں روپے کا جو کالا دھندہ اس دیش کے اندر چل رہا تھا آج اس کالے دھندے کو روکنے کی شروعات ہو رہی ہے اب پنجاب کے اندر راشن کی چوری بند ہو جائے گی اب ایک ایک کنک کا دانا جو آپ کا ادھکار تھا جو آپ کے مو سے آپ کے بچوں کے مو سے چھینہ جاتا تھا آپ کا ادھکار آپ کے بچوں کا کھانا چھینہ جاتا تھا روٹی چھینی جاتی تھی وہ اب آپ کے گھر واپس پہنچنا چلو گا آپ کے بچے کے پیٹ میں جائے گا کان دانا آج پنجاب کے اندر گھر گھر راشن کی شروعات ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ پہلے راشن کی دکان پہ جاتے تھے ایک بار جاتے تھے راشن کی دکان بند ملتی تھی دوسری بار جاتے تھے دکان بند ملتی تھی تیسری بار جاتے تھے لنبی لائن لگی ہوتی تھی ایک مہینے میں راشن لینے کے لیے پانچ پانچ چھے چھے بار دھککے کھانے پڑتے تھے کام سے چھٹی لینی پڑتی تھی اور جب راشن کی دکان کھلی مل جائے تو راشن والا گالی گلوچ کرتا تھا کم تولتا تھا گندہ راشن دیتا تھا اس میں کودا کڑکٹ ہوتا تھا پیسے زیادہ لیتا تھا آپ کا جتنا دھکار ہے اس سے کم دیتا تھا اب یہ سب بند ہو جائے گا اب پورا اچھا پیکٹ جو آٹا میں کھاتا ہوں دلی کا مکھے منتری جو آٹا کھاتا ہے جو آٹا بھگوان تمان صاحب کھاتے ہیں پنجاب کا مکھے منتری جو آٹا کھاتا ہے وہی آٹا اچھے سے پیکٹ میں پیک ہو کے آپ کے گھر کے اندر آپ کو ہر مہینے دیا جائے گا ہر مہینے آپ کے گھر آکے اب آپ کو راشن کی دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے چھٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے راشن والے سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہر مہینے صاف ستھرا آٹا آپ کے گھر پہنچ جائے گا آٹا لینے آٹا لینے لو کنک لینے یہ کنک لینے لو جو لینائے لے لو موسیقی